سلام علیکم اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے کمپیوٹر پر ویب سائٹس کو کس طرح بلاک کریں گے سب سے پہلے ہم فائر فاکس میں سیکھیں گے کہ اس میں ہم ویب سائٹس کو کس طرح بلاک کریں گے ہم فائر فاکس کو اوپن کریں گے اس میں یہاں پہ ہمارے پاس ہوتے ہیں ایڈ آنس ایڈ آنس پہ جا کے ہم یہاں سرچ میں لکھ لیں گے بلاک سائٹس ٹھیک ہے یہ آ جائے گا اس کو ہم انسٹال کر لیں گے اس کے بعد اس کے آپشنز میں ہم آ جائیں گے آپشن کھول کے یہاں پہ ہم انیبل بلاک انیبل وارننگ میسیجز جو بھی ہے ہم کے پاس سارے ہم اس کو انیبل کر دیں گے یہاں سے اگر آپ اس پہ پاسوارڈ لگانا شاتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں ہم یہاں پہ ایڈ کلک کر لیں گے ایڈ میں جو بلاک ہم سائٹ ہم نے بلاک کرنی ہے اس طرح کمپلیٹ یو آرل لکھ لیں گے ہم سپوس کرتے ہیں ہم یہاں پہ یاہو کی سائٹ کو بلاک کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے یاہو ڈاٹ کام لکھ لیا اس کو اوکے کر دیا ہے یہ ویب سائٹ یہاں پہ ایڈ ہو گئی بند کر دیا ہے فائر فاکس کو آپ ریسٹارٹ کر لیں دوبارہ جب آپ فائر فاکس اوپن کریں گے اب یہاں پہ آپ لکھیں جی یاہو ڈاٹ کام تو یہ بتا رہے گا کہ جو ویب سائٹ آپ نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے وہ اس انٹرنیٹ ایکسپلورر میں یا براوزر میں بلاک ہے ٹھیک ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم انٹرنیٹ ایکسپلورر جو کہ مایکرو سافٹ والوں کا ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس ٹولز آئے گئے ٹولز میں انٹرنیٹ آپشنز ہیں انٹرنیٹ آپشنز میں ہم پرائیویسی میں سیکیورٹی میں آ جائیں گے سیکیورٹی میں پاس ریسٹک سائٹس ہیں اس میں ہم یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں سائٹس آ جاتی ہے اب جو جو سائٹس آپ نے بلاک کرنی ہے اسی طرح یہ اس میں آپ جو بھی سیلیکٹڈ سائٹ ہوگی ایٹ کر دیتے ہیں یہاں یہاں پہ آپ خود لکھ لیں گے جس طرح ہم نے پہلے لکھا ہوتا ہے کہ یاہو ڈاٹ کام ہے یا فیس بک ہے یا گوگل ہے وہ ہم گوگل کرنا چاہتے ہیں تو گوگل کو بھی ہم ڈال دیں گے اس کو کلوز کر دیں گے اب جو ویب سائٹس ہم نے اس کے براوزر میں ڈالی ہوئے ہیں وہ ویب سائٹس ٹکٹڈ ہے وہ یہاں پہ ریڈ اوپن نہیں ہوگی جس طرح پہلے آپ لوگوں نے فائر فاکس میں دیکھ لیا اس کو دوبارہ ہم نے ختم کرنا ہوگا تو اس پہ کلک کر لیں گے یہ ریموو ہو جائیں گے یہاں سے ٹھیک ہے اس کو ہم کلوز کر لیں گے اب یہ ویب سائٹ دوبارہ اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اسی طرح اگر فائر فاکس میں سے ہم نے وہ لسٹ ختم کرنی ہے جو کہ ہم نے بلاک کی ہوئی ہے یہاں پہ آکے دوبارہ میں ایڈ آنس پہ آوں گا اپشنز پہ اپشنز میں اس سائٹ پہ میں کلک کر لوں گا اس کو ریموو کر دوں گا اوکے کر دوں گا اس کو دوبارہ بند کر دوں گا اب اس وقت آپ دیکھیں میں یہاں پہ سائٹ لکھتا ہوں وہ آپ دیکھیں وہ اوپن ہوگی ٹھیک ہے دو تیسرا اور سب سے اہم اور مفید طریقہ ہمارے پاس کیا ہے اگر آپ کوئی بھی ویب براؤزر استعمال کرتے ہیں اس میں انڈویجیل ویب سائٹ بلاک کرنے کی بجائے ہم تمام براؤزر کے لیے ایک ساتھ ویب سائٹ کو بلاک کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے کہ مری کمپیوٹر میں جا کے لوکل ڈرائیو سی اس میں وینڈوز اور وینڈوز میں آپ کے پاس سسٹم تھارٹی ٹو کا ایک فولڈر ہوتا ہے جس میں ڈرائیورز ہوں گے اور ڈرائیورز میں آپ کے پاس ایک ای ٹی سی فولڈر ہوتا ہے دیکھو اس نام سے اس پر میں ڈبل کلک کروں گا تو یہ مجھے اوپن وینڈ میں اوپشن دے گا میں اس کو نوٹ پیڈ میں اوپن کرلوں گا اس پر یہاں پر نیچے کچھ آئی پی وغیرہ لکھی ہوگی ہیں میں یہاں پر جس سائٹ کو بلاک کرنا چاہتا ہوں اس کا آئی پی ایڈرس لکھ لوں گا اور اس کا نام یہ آئی پی ایڈرس جو میں ڈال رہا ہوں یہ ریسپانڈ آئی پی ایڈرس ہوتا ہے جس پر ویب سائٹ آپ کو دوبارہ ریسپانس دیتا ہے اس کو میں یہاں پر سپوز یاہو کا ویب سائٹ بلاک کرنا چاہتا ہوں تو یاہو کا یو آئیل میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کو ہم کر لیتے ہیں سیف اس کو بند کر دیا ہے اس کو بند کر دیا ہے کمپیوٹر کا ایک دو دفعہ پر ریفریش کر لیں اب کوئی بھی براوزر کھول لیتے ہیں ہم سپوز انٹرنیٹ ایکسپلور جو کہ مایکرو سافٹ والو کا ہے وہ کھولتے ہیں اور یہاں پہ ہم جاتے ہیں یاہو کی سائٹ پہ اب دیکھیں یاہو کی سائٹ یہ بیندگار ہے مطلب یہاں سے ریسپانس تو جا رہا ہے لیکن سرور کسے بعد جو ریسپانس آ رہا ہوتا ہے وہ ہمارے براوزر جس قسم کا بھی براوزر ہوگا وہ اس کو ریڈ نہیں کر سکے گا ٹھیک ہے یہی ہم دوبارہ دیکھتے ہیں انٹرنیٹ اکسپس میں فائر فاکس میں اگر میں اس کو اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ یاہو کا ویب سائٹ میں اوپن کرنے کی کوشش کروں گا تو یہاں پہ بھی ہمیں وہی ریسپانس ملے گا کہ جی ویب سائٹ اوپن نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اب یہ لگا رہے گا براوزر کرتا ہے لیکن ویب سائٹ آپ کے لئے یہ اوپن نہیں کر سکے گا جو وہاں سے ہم نے بلاک کیا رہا تھے ملہتھ پڑا ہے گا ڈانیٹ گا ڈانیٹ ڈانیٹ گا گا ڈانیٹ ڈانیٹ گا موسیقی